السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ ویلشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقرتم اللسانی یفقہو قولی رب زدین علماء اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا چلنے جی آج کی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس میں ہم نے حدیث نمبر 161 سے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے پچھلی کلاسز میں ہم نے اس تنجا کے بارے میں اور قبلہ رخ ہو کے جو ہے اگر ہم تحارت حاصل کرتے تو اس کے بارے میں پڑھا تھا نیکسٹ مزید جو ہے اسی ٹاپک سے لٹیڈ دو دن احادیث اور آئیں گی جو ایک نظر سے جو ہے ہم اس کو گزار دیں گے کیونکہ پیچھے جو ہے اس کا کنسپٹ ہم نے کلیر کر لیا تھا بس ایک دفعہ اس کو میں آپ لوگ کے لئے ریڈ آؤٹ کر دوں گی کہ اس میں جو ہے کوئی اگر نئی مزید بات ہو تو وہ آپ لوگ سمجھ لے اس سے چلیں جی بابل استنثاری فی الودوئی وضو میں ناک صاف کرنا ضروری ہے اس مسئلے کو عثمان اور عبداللہ بن عزیز عبداللہ بن زید اور ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے وضو کے دوران جو ہے ناک کو صاف کرنا کیونکہ جو قرآن کی آیت ہمارے پاس آتی ہے جو اس میں وضو کے بارے میں ہمیں بتائے گیا ہے اس میں ناک میں پانی ڈالنا اور موہ کی جو کلی ہے اس کا ذکر نہیں آتا لیکن ان دونوں چیزوں کا ذکر جو ہے وہ میں احادیث سے ملتا ہے اب ناک میں پانی ڈالنا جو ہے وہ ضروری ہے اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم سے عبداللہ نے بیان کیا کہا انہیں یونس نے زہری کے واسطے سے خبر دی کہا انہیں ابو عدریس نے بتایا انہوں نے ابو غرارہ زلانہوں سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ تاک عدد یعنی ایک یا تین یا پانچ ہی سے استنجا کرے جو بھی پتھر استعمال کریں یا کوئی بھی مٹی کا جو ڈھیلہ ہے وہ استعمال کیا جائے گا صفائی کے لیے تو وہ ہمیشہ تاک عدد میں اس کو یوز کیا جائے گا تاک عدد یعنی کہ ڈھیلوں سے استنجا کرنا چاہیے یہ بھی سیم وہی بات ہے اس میں کہ آپ نے استنجا کے لیے طہرت حاصل کرنے کے لیے تاک عدد میں ایک لیں پانچ لیں تین لیں تو یہ اپنے حدیث خود ریڈ آؤٹ کر لینی ہے کیونکہ اس میں سیم بات ہو رہی ہے تاک عدد میں ایک لیں پانچ لیں تین لیں دونوں پاؤنڈ ہونا چاہیے اور قدموں پر مسا نہ کرنا چاہیے اب اس کے بارے میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے حدیث سے ہم سے موسیٰ نے بیان کیا ان سے ابو عوانہ نے وہ ابو بشر سے وہ یوسف بن ماہک سے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اب یہاں پہ راوی کون ہے جنرل رسول اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ڈریکٹ سنا یا ان کو ڈریکٹ کرتے دیکھا وہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھ رہ گئے کون نبی جو ہے سفر کے لوران پیچھ رہ گئے پھر تھوڑی دیر بعد آپ سلم نے ہم کو پا لیا اور اثر کا وقت آپ پہنچا تھا تھوڑی دیر بعد وہ بلکل برابر پہ آ گئے ہم بلکل ساتھ ہو گئے اور اس وقت اثر کا وقت جو تھا وہ آپ پہنچا تھا ہم موضوع کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دونے کی بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسا کرنے لگے یعنی کہ صرف ہاتھ پھیر لیا مسا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا میم سین سین اگر مس ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ اور مسا ہوتا ہے میم سین ہار پورے طریقے سے ہاتھ پھیرنا ہم نے صرف پاؤں پر مسا کرنے لگے آپ سلم نے فرمایا ایڈیوں کے لئے آگ کا عذاب ہے دو مرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا ہے یہ بات کہ ایڈیاں اگر خوش کرے گئی تو اس کے لئے آگ کا عذاب ہے تو اسی لئے پاؤں کو اچھی طرح دھونے کا کہا گیا چاہیے اس کو پھر آپ دو دفعہ ایک دفعہ دھویں پاؤں کو دو دفعہ دھویں تین دفعہ دھویں لیکن ایڈیاں خوشک نہیں رہنی چاہیے ننگے پاؤں پر کسی قسم کا مسا نہیں ہوتا بلکہ اس کو مقاعدہ دھویا جاتا ہے تشریف دیکھ لیجی تشریف میں امام بخاری کیانا ہے اس میں روافت کا رد ہے جو قدموں پر بلا موزوں کے مسا کے قائل ہیں مام بخاری احمد اللہ نے حدیث باب سے ثابت کیا کہ جب موزے پہنے ہوئے نہ ہو تو قدموں کا دھونا فرض ہے جیسے کہ آیت موزوں میں ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پاؤں کو بھی دوسری عذاب کی طرح دھونا چاہیے اور اس طرح یہ کہ کہیں سے کوئی حصہ خوشک نہ رہ جائے اگر آپ نے موزے وغیرہ یعنی سوکس وغیرہ پہنیں اس کے اوپر تو مسا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ موزوں پہ بسا ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کتنی دیر ہوتی ہے لیکن ننگے جب پاؤں ہوں گے تو اس پہ کسی قسم کا کوئی مسا نہیں ہوگا بلکہ بقاعدہ جو ہے وہ دھوئے جائیں گے جیسے کہ ہمیں آیت وضو سے پتا چلا نیکس ہے جی باپ وضو میں باپ کہہ وضو میں کلی کرنا اس مسئلے کو ابن عباس اور عبداللہ بن زید رضی اللہ علیہم نے رسول اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا دو ہمارے پاس راویہ آ جاتے ہیں ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم سے شعائب نے زہری کے واسطے سے خبر دی کہا ہم سے عطا بن یزید نے حمران مولا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے واسطے سے خبر دی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی مکوایا حضرت عثمان کو دیکھا گیا حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے انہوں نے حضرت عثمان کتنے خلیفہ ہاں جیسرے خلیفہ تھے ان کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی مکوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برطن سے پانی لے کر ڈالا پھر دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھویا پھر اپنا دائیں ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا پھر کلی کی پھر ناک میں پانی ڈالا پھر ناک کو صاف کیا پھر تین مرد بھر اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک تین دفعہ ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر کا مسا کیا پھر ہر ایک پاؤں تین دفعہ دھویا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے دو رکعت پڑھیں جس سے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں جیسا کہ یہ حدیث ہم نے کچھ ملتی چلتی پیچھے بھی پڑھتی کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ آیت نہ نازل ہوتی کہ جو بھی دین کی بات چھپائے گا تو میں یہ بات کبھی نہ بتاتا لیکن چونکہ میں نے ابھی یہ آیت پڑھ لی ہے تو میں یہ بات تم لوگ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو بھی اس طرح کا اچھے طریقے سے وضو کرے گا اور اس کے بعد دو رکعت پڑے گا تو پھر اس کے پچھلے جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے تو اس حدیث سے آپ کو وضو کا جو طریقہ ہے وہ پروپر مل جاتا ہے کہ وضو کے طریقے میں کتنی دفعہ جو ہے وہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور مو دھونا ہے سر کا مسا آ جاتا ہے کونیوں تک دھونا ہے اور کیا کیا طریقہ یہاں پہ وہی بات ہے کہ گردن کا مسا آپ کے پاس نہیں آئے گا کسی بھی قسم کا یا کوئی آپ جب سر کا مسا کرتے ہوں گے تب اس دوران کچھ لوگ دیکھا ہوگا آپ نے کہ سر کا مسا کرتے ہوئے دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اشداللہ الہ پھر ساتھ سر کا مسا کر رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی آپ کو کوئی چیز ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی تو اٹس مین کہ یہ دین کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے یہ خود ساختہ چیزیں ہیں چلے جی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو میں کلی کرنا بھی ضروریات سے ہے نیکس جی باپ ایڑیوں کے دھونے کے بیان میں وہی سیم بات ہے کہ اگر ایڑیاں جو ہے وہ خوشک رہ گئی تو ان کے لئے جو ہے وہ آگ کا عذاب ہے ڈیفرنٹ جو ہے راوی آئے ہیں یہاں پہ اور حضرت ابو حریرہ جو ہے وہ اس کو روایت کر رہے ہیں تو اب ہم یہاں سے اس کو دیکھیں کہ حضرت ابو حریرہ ظلانوں سے سنا وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے ٹھیک ہے کوئی برطن تھا مگا وغیرہ یا کوئی بھی اگر آپ لوگوں نے لوٹا وغیرہ دیکھا ہو آپ صاحب نے کہا اچھی طرح وضو کر رہا کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشک ایڑیوں کے لئے آگ کا عذاب ہے تو جو ایڑیاں ہیں اس کو میک شور لازمی کیا کریں کہ وہ خوشک نہ رہ جائیں کیونکہ ان کے لئے جو ہے وہ آگ کا عذاب ہے خوشک ایڑیوں کے لئے نیکس جو جی اس بارے میں کہ جوتوں کے اندر پاؤنڈ ہونا چاہیے اور جوتوں پر مسا نہ کرنا چاہیے کیا جوتے کے اندر پاؤنڈ ہویا جا سکتا ہے یا پھر آپ جوتوں کے اوپر سے مسا کر سکتے ہیں اب آپ نے اتنے بڑے بڑے جوتے پہنے ہیں جو آپ کے کہلیں کہ یہ جو ہے نا آپ کا ٹکھنا اس سے بھی اگر آپ کے اوپر آ رہے ہیں وہ جوتے تو اب آپ کو وہ اتارنا سفر میں مشکل ہوگا یا اگر آپ جنگ پہ ہیں کوئی فوجی جوتے اگر آپ نے دیکھے ہو فوج کے تو وہ بھی اس طرح اوپر تک آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں یہ ان کے لئے ہے ٹھیک ہے تو ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو مالک نے سعید بن مقبری کے واسطے سے خبر دی وہ عبادلہ بن جیہی سے نکل کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے ابو عبدالرحمن میں نے تمہیں چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ کہنے لگے اے ابن جرائج وہ کیا ہے ابن جرائج نے کہا میں نے تواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ دو یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوٹے ہو دوسرے میں نے آپ کو مبتی مبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا ہے جسٹ ون سیکنڈ کہا ہے تلبس نعال سبتی یہ سین ہوگا سبتی تو یہ سین ہے سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا ہے سبتی جوتے وہی بات ہے کہ جو جوتے جو ہیں انکل سے آپ کے اوپر تک ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ بہت بڑے والے لونگ بوٹ کہتے ہیں دو چیزیں ہو گئی ایک تو آپ کو رکن یوانی کے پاس دیکھا کہ آپ نے اس کے سوا کوئی اور رکن جو ہے اس کو نہیں چھوا اور دوسرا آپ کو سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا اور تیسرا میں نے دیکھا کہ آپ نے زرد رنگ کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہیں اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ زلحجہ کا چاند دے کر لبیق پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باند لیتے ہیں اور آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاند دیکھتے ہی احرام باند لیتے تھے لیکن آپ جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں تاریخ تک جو تھے وہ احرام نہیں باندتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں یوں نہیں چھوٹا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرئی یہ عبداللہ بن عمر تھے جو آٹھویں تاریخ کو جو ہے وہ احرام باندتے تھے تو پھر انہوں نے جتنے بھی یہ عمل کرتے تھے ان کو مزید ایکسپلین کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معنی ہے رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوٹے نہیں تھے اور رہے سبتی چھوٹے تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جھوٹے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے اور آپ انہی کو پہنے پہنے وضو فرمایا کرتے تھے یعنی کہ وضو پہنے کر کے جھوٹے کے اندر پاؤن ڈال لیا اور پھر اس کے بعد آپ کو جب بھی ضرورت نحسوس ہوئی تو انہی جھوٹوں کے اوپر سے جو ہے وہ اس طرح پانی کو ٹچ کر کے پانی والا جو ہاتھ اوپر سے پھیر لیا جاتا تھا تو انہی جھوٹوں کے اوپر سے جو ہے وہ مسا کیا جاتا تھا تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا تھا اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی اسی رنگ سے رنگ نہ پسند کرتا ہوں اور احرام باننے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام بانتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کرنا چل پڑتی تو آٹھویں تاریخ کو جو ہے آپ سلام کی اونٹنی جو تھی وہ آپ کو لے کر چلتے ہیں تو آپ تب ہی احرام بانتے تھے اگر کوئی پہلے باننا چاہے تو بان سکتا ہے وہ بھی ہمیں روایات ملے گی یہ تو حد سے ریلیٹیڈ ہے لیکن اس میں چیزیں جو ہے ہماری بھوزو سے ریلیٹیڈ کونسی آجاتی ہے کہ جوتوں کے اوپر سے جو ہے وہ مسا ہو سکتا ہے لیکن یہ جوتے وہ ہوں گے چمڑے کے ہوں گا اور ان پر کسی قسم کا کوئی بال یا ان کے لیدر بغیرہ جو بالوں والی لیدر ہے وہ نہیں ہوگی بلکہ جو پلین ایک چمڑا ہوتا ہے جیسے آپ کو میں جوتے وہ کیسے ایکسپلین کروں یہ جو ہمارے جوتے ہوتے ہیں ان جوتوں کے اوپر جیسے ہم نے ساکس پینھی ہے ٹھیک ہے میں ساکس کی بات کروں ساکس کے اوپر سے جب ہم مسا کرتے ہیں ان کے اوپر سے مسا کیا جا ستا ہے اسی طرح یہ جو بڑے بوٹ ہوتے ہیں جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے بھی اس طرح سے جو ہے وہ وضوح کیا جا سکتا ہے جو چمڑے کے بنے ہوئے جوتے ہیں لیکن اس کو مزید ایکسپلین کریں کہ آگے امام بخاری تو اس کو انشاءاللہ ہم نیکس بھی دیکھیں گے کہ اس میں جو ہمارے سمپل جوتے ہوتے ہیں یا جوگر یا صدیکر ہوتے ہیں کیا وہ اس میں آتے ہیں یا نہیں لیکن ابھی فی الوقت کے لیے سمجھ لیجئے کہ اس میں چمڑے کے جو جوتے ہیں وہ شامل ہیں غزو اور غزل میں داہنی جانب سے ابتدا کرنا ضروری ہے ہم سے مسدد نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے خالد نے حفظہ بن بنت سرین نیک کے واسطے سے نقل کیا وہ میں اتیہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرخومہ صاحبزادی حضرت زینب کو غزل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غزل دہنی طرف سے دو اور عذاب غزل سے غزل کی ابتدا کرو ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر میں پتا چلا کہ غزل جب آپ نے یا غزل شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنی رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ حضرت زینب کو جب غزل دینے کا وقت ہے تو تب ان کو یہ گائیڈ کیا تھا کہ اس طریقے سے غزل کیا جائے ان کو غزل دیا جائے یا وضو کرویا جائے رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کیا جائے وضو اور غزل میں دہنی طرف سے کام شروع کرنا مسنون ہے اس کے لئے دوسرے کاموں میں بھی یہ طریقہ مسنون ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے رائٹ سائٹ کا انتخاب کیا جائے ہم سے حفظ بن عمر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے اشعاث بن سلیم نے خبر دی ان کے باپ نے مسروق سے سنا وہ عمر مومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتہ پہنے پہننے کنگی کرنے وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں دہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند کرتے تھے یعنی کہ یہاں پہ بلکل چھوٹے چھوٹے کام بتائے گئے ہیں چاہے وہ جوتہ پہننے کا ہو چاہے بالوں میں کنگی کرنے کا ہو وضو کرنے کا اور ہر کام جو ہے وہ رائٹ سائٹ سے شروع کرنا یا ابتدا کرنے کو پسند کرتے تھے تو جتنے بھی لوگ ہم میں سے سب ہی بالوں میں کنگی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم نے اس طریقے سے نہیں کیا ہوگا کہ ہم رائٹ سائٹ سے کنگی کرنا سٹارٹ کریں جدر سے ہمارے بال خراب ہوتے ہیں مدد سے سٹارٹ کریں تو آپ سے اپنی کوشش کرنی ہے کہ جوتہ پہنے تو جوتے تو چونکہ عادت بن جاتی ہے رائٹ سائٹ سے پہنے کے لئے لیکن کنگی کرنے کے لئے یا بالوں کو درست کرنے کے لئے ہماری عادت نہیں ہوتی رائٹ سائٹ کی طرف سے کنگی کرنے کی تو آج سے آپ لوگوں نے اس چیز کو مکشر کرنا ہے کہ میں کنگی جو ہے وہ رائٹ سائٹ سے کروں اور اپنا ہر کام جو ہے وہ رائٹ سائٹ سے جیسے ہم لوگوں کو کچھ چیز پکڑا رہے ہوتے ہیں یا کسے کچھ چیز پکڑتے تو رائٹ ہینڈ کا استعمال کریں باب اس بارے میں کہ نماز کا وقت ہو جانے پر پانی کی تلاش ضروری ہے نماز کا وقت ہو گیا اب پانی نہیں ہے ٹینکی میں پانی ختم ہے تو کار کیا جائے ام المومنی صدی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ایک سفر میں صبح ہو گئی پانی تلاش کیا گا مگر نہیں ملا تو آیتِ تیمم نازل ہوئی اگر پانی تلاش کیا جائے اور پانی نہ ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے تو اس وقت ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ایک سفر کے دوران تو پھر آیتِ تیمم جو تھی وہ نازل ہوئی حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے خبر دی وہ انس بن مالک عزلانہ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نمازِ اثر کا وقت آ گیا لوگوں نے پانی تلاش کیا جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برطن میں وضو کے لئے پانی لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برطن سے وضو کریں حضرت انہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح اُبل رہا تھا یہاں تک کہ کافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا تو ایک سفر کے دوران کیا ہوا کہ اثر کا وقت آگیا اور جتنا پانی تھا نا کافلے کے پاس وہ سارا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میں لیا گیا اور ان کو وضو کے لئے دے گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس برطن میں ہار ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی اُبل رہا تھا اور کافلے کے ہر آدمی نے جو ہے وہ وضو کیا تو امام مخاری یہاں پہ تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا کہ ایک پیالہ پانی سے سب لوگوں نے وضو کر لیا وضو کے لئے پانی تلاش کرنا اس سے ثابت ہوا نہ ملے تو پھر تیمم کر لینا چاہیے یعنی کہ وضو کے لئے سب سے پہلے کیا کیا جائے پانی تلاش کیا جائے گھر میں پانی ختم ہو گیا آپ کسی رمسائے سے بات کریں کہ گھر پانی ہے یا پوری کالونی میں ہی ختم ہو گیا ہے پانی نہیں آویلیبل وضو کے لئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تیمم کرنا ہے اب تیمم کیا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ احادیث میں ہم پڑھیں گے نیکسٹ ہے جی باب اس بیان میں کہ جس پانی سے آدمی کے بال دھوئے جائیں اسی پانی کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں چلیں جی دیکھ لیتے ہیں عطا بن ابی روح آدمیوں کے بالوں سے رسیاں اور ڈوریاں بنانے میں کچھ حرج نہیں دیکھتے تھے اور کتوں کے جھوٹے اور ان کے مسجد سے گزرنے کا بیان زوری کہتے ہیں کہ جب کتا کسی پانی کے بھرے برطن میں مو ڈال دے اور اس کے علاوہ وضو کے لیے اور پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے سفیان کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اس اشارت میں سمجھ آتا ہے کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم کر لو اور کتے کا جھوٹا پانی تو ہے مگر طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے برحال اس سے وضو کر لے اور احتیاطاً تیمم بھی کر لے اب یہ جتنی بھی یہ والی جتنی لائنے آئی ہیں میں اس کو ذرا ما کر دو یہ ڈیفرنٹ جو تھے علماء قرام ہیں جو اپنی رائے دے رہے ہیں کہ جی اگر کوئی پہ بھی آپ کو پانی نہیں مل رہا اور ایک برطن میں پانی ہے جس کو کتا مو مار گیا تو اس پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں جس میں کوئی گندگی چلی گئی ہو تو اگر کہیں اور پانی اویلیبل نہ ہو ہم سے مالی بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے اسرائیل نے آسم کے واسطے سے بیان کیا وہ ابن سرین سے نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یا انس رضی اللہ انہوں کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں یہ سنکر امیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہوتا ہو تو وہ میرے لئے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو نیکس حدیث دیکھ لیں ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو سعید بن سلمان نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے عباد نے ابن عون کے واسطے سے بیان کیا وہ ابن سرین سے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ نے حجت الویدہ میں جب سر کے بال مڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلعہ رضی اللہ نے آپ کے بال لیے تھے اب تشریح میں ہمیں مزید پتہ چلتا ہے کہ سید المحدثین حضرت امام بخارز الرحمت اللہ کی غرص اس حدیث سے انسان کے بالوں کی پاکی اور طہارت بیان کرنا مقصود ہے پھر ان سے یہ ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو تبرک کے لیے لوگوں میں تقسیم فرمایا تو بال بھی اگر پانی میں گر جائے تو بال کو پانی سے نکال کے اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے انسان کا جو بال ہے پاکی اور طہارت کی علامت یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال منوانے کے بعد لوگوں میں ان بالوں کو تقسیم کیا تھا تو یہاں سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ بال پاکی کی علامت ہے اگر بال گر جائے کھانے میں یا کسی پانی میں اس بال کو نکال کے وہ پانی پیا جا سکتا ہے وہ دودھ پیا جا سکتا ہے وہ سالم کھائے جا سکتا ہے وہ روٹی کھائے جا سکتا ہے دیکھا رہے کہ آپ روٹی کھا رہے تو بال آ جاتا ہے درمیان میں تو آپ اس کو نکال کے باقی روٹی کھا سکتے ہیں بال جو ہے پاکی اور طہارت کی علامت ہے یہاں پہ سر کے بالوں کی بات ہے کلیم ہوگی بات تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بات ابان بخاری جو دو حاگیس لائے ہیں وہاں سے ہمیں بالوں کی طہارت کا پتہ چل گیا نیسے جی باپ جب کتہ برطن میں میں سے پی لے تو کیا کرنا چاہیے تو کیا اس پانی کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں حدیث ہے جی ہمارے پاس 172 ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے امام مالک نے ابو الزنات سے خبر دی وہ عارج سے وہ ابو خریرہ ذرا انہوں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا کہ جب کتہ تم میں سے کسی کے برطن میں سے کچھ پی لے تو اس کو سات مرتبہ دھولو تو وہ پاک ہو جائے گا یعنی کہ اس برطن کو بعد میں سات دفعہ پانی سے دھویا جائے گا مزید جو اگلی احادیث ہیں وہ بھی پڑھیں گے پھر ایک دفعہ میں اس کی تشریح کرتا ہوں ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالسامد نے خبر دی کہ ہم کو عبدالرحمان بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے اپنے باپ سے سنا وہ ابو صالح سے وہ ابو حریرہ زلانہوں سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اسے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سے راب کر دیا اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا نیکس دیکھیں حدیث احمد بن شبیب نے کہا کہ ہم سے میرے والد نے یونس کے واسطے سے بیان کیا وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھ سے حمزہ بن عبداللہ نے اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مزر میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے اب ایک جگہ پہ کیا آیا کہ جس برتن میں کتہ موک مار جائے پانی والے میں کوئی برتن میں تو اس برتن کو سات دفعہ دھولیا جائے اب پھر ایک جگہ پہ یہ دیکھا کہ ایک انسان اپنے موزے کے اندر اب آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ موزے جو تھے اس زمانے میں چمڑے کے موزے ہوتے تھے یہ جو کپڑے کے ہم موزے پہنتے ہیں یہ والے نہیں تو اس چمڑے کے موزے میں بانی جو تھا وہ ڈال کے اس نے کتے کو پھلایا یعنی کہ اپنے کسی کپڑے کا اس نے استعمال کیا اب اس میں یہ تیسری حدیث پہ پتا چلا کہ کتے جو تھے وہ مسجد میں آتے جاتے تھے اور لوگ ان کے جانے کے بعد ان جگوں پہ پانی نہیں چھڑکتے تھے ٹھیک ہو گیا تین الگ الگ چیزیں ہمارے سامنے آئیں اب تشریح میں کیا آتا ہے علامہ ابن حجر رحمت اللہ فطلباری میں بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اسلام کے ابتدائی دور میں تھا جبکہ مسجد کے کوار وغیرہ بھی نہ تھے اس کے بعد جب مساجد کے بارے میں احترام و احتمام کا حکم نازل ہوا تو اس طرح کی سب باتوں سے منع کر دیا گیا جیسے کہ عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضیلانہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ لوگو مسجد میں بہودہ بات کرنے سے پرہیز کیا کرو اب عمر فاروق نے انچی واسے کیا کہا کہ مسجد میں بہودہ باتوں سے پرہیز کرو تو جب لغ باتوں سے روک دیا گیا تو دوسرے امور کا حال میں بدرجہ ادنا معلوم ہو گیا اسی لئے اس سے پہلے حدیث میں کتے کے جھوٹے برطن کو سات مرتبہ دھونے کا حکم آیا اب وہی حکم باقی ہے جس کی تائید اور بہت سی حدیث سے ہوتی ہے بلکہ بعض روایات میں کتے کے جھوٹے برطن کے بارے میں اتنی تاقید آئی ہے کہ اسے پانی کے علاوہ آٹھ بار مٹی سے صاف کرنے کا بھی حکم ہے مٹی سے پہلی مرتبہ دھونا چاہئے پھر سات دفعہ پانی سے دھونا چاہئے اب کتے کے جھوٹے برطن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تاقید اتنی آئی ہے کہ یہاں تو مٹی سے اس کو سات دفعہ دھولو پانی کے علاوہ آٹھ بار مٹی سے یعنی کہ سات دفعہ پانی سے دھویا جائے گا اور ایک دفعہ شروع میں مٹی سے دھویا جائے گا اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کو نیکس تاقید ملے گی لیکن یہ جو کتے آیا جائے کرتے ہیں مسجدوں میں یہ اس وقت کا تھا جب مساجد کے بارے میں احتراموں احتمام کا ابھی حکم نازل نہیں ہوتا لیکن جب یہ حکم آ گیا تو حضرت عمر فاروق نے بےہودہ باتوں سے بھی منع کر دیا کوئی لغو بات بھی کرنے سے منع کر دیا بے فضول باتوں سے تو پھر یہاں سے یہ استدلال نکالا گیا کہ یہاں پہ اب اس طریقے کے کوئی بھی جانور جو ہے وہ مساجد میں نہیں آئیں گے اگر ان باتوں سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا تو یہ چیز بھی اسی کٹیگری میں آئے گی ٹھیک ہے جی اب اس کے بارے میں مزید آپ کے پاس اس پیج پر تشریح ہے تو وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے لیکن اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کتے کا جھوٹا ہے وہ سات دفعہ پانے سے دھویا جائے گا ایک دھوہ مٹی سے دھویا جائے گا مسجد میں کتے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے وہ ساری حدیث جائے اس تشریح میں ایکسپلین ہوگی مزید علمہ کس پر بحث ہے وہ آپ لوگوں نے خود پڑھنے نے ایک اور حدیث آتی ہے ہم سے حفظ بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ابن عبید سفر کے واسطے سے بیان کیا وہ شعبی سے نکل فرماتے ہیں وہ عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے صدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا اور اگر وہ کتہ اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھاؤ اب مزید کتے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کتے کو رکھنا کیسا ہے کتے کیا اگر گھر میں تو نہیں رکھا جا سکتا یہ بھی ہم نیکس پڑھیں گے اگر آپ نے صدایہ ہوئے کتہ ہے آپ کے کسی فارم وغیرہ میں رہتا ہے کسی بھی فصلوں وغیرہ پر آپ نے اس کو رکھا صدایہ ہوئے کتہ ہے اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں شکار کے لیے وہ شکار آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑنا ہے یہ بھی شکار والے باپ میں آپ کو ملے گا تو آپ نے جب اس کو چھوڑا وہ جا کے آپ کے لئے شکار لے کر آیا اور اگر اس میں سے اس نے خود کچھ کھا لیا تو آپ اس شکار میں سے نہیں کھائیں گے لیکن اگر صرف وہ شکار اٹھا کر لیا اور اپنے مالک کو دے دیا تو اس شکار میں سے کھایا جا سکتا ہے کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا کیونکہ اس نے اب یہاں پہ کھا لیا میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں آپ نے فرمایا پھر مت کھاؤ یعنی کہ اپنا کتہ جو چھوڑا صدھایا ہوا اب اس کے ساتھ دو تین اور کتے بھی دیکھا دیکھی ساتھ بھاگ گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں کھایا جاگہ چاہے تمہارا کتہ اس میں سے کچھ کھائے نہ کھائے لیکن اب اس شکار میں دوسرے کتے بھی شامل تھے جو تمہارے صدائے ہوئے نہیں تھے یعنی کہ ٹرین نہیں تھے تو اب اس شکار میں سے نہیں کھائے جائے گا کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑی تھی دوسرے کتے پر نہیں پڑی تھی تو کیا ابھی میں نے وہ بات کی تو بسم اللہ پڑھ کے ایک کتہ چھوڑا ٹرین تھا وہ وہ جا گیا جا کے مالک کے لیے شکار پکڑ کے لیا وہ شکار کھائے جا ستا تھا لیکن اگر اس میں سے اس نے خود کچھ کھا لیا وہ بھی نہیں کھائے جائے گا اگر اس کتے کے ساتھ اور کتے شامل ہو گئے تو وہ بھی شکار نہیں کھائے جائے گا تو کتے کو ایزا شکاری جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلا پھر پیشلی چیزوں سے بھی ہمیں مزید چیزیں جائے وہ کلیر ہو گئی کہ برطن کو کیسے دھونا ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہو گیا ہمارے پاس آج کے ٹوپکس یہ مسئلے مسائل ہم دیکھیں گے آج کی کلاس کو تھوڑا سا دیکھتی چلوں تھوڑا سا روائز کرتی چلوں تاکہ آپ لوگوں کے سوال کرنا آسان ہو جائے ایک ہم نے کتے کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا ایک ہم نے وضو کا طریقہ ڈیٹیل میں پڑھا اس کے علاوہ اگر پانی مویسر نہ ہو تو تیمم ہے تیمم کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا چھوٹا موٹا کام کر دے ہوئے آپ نے رائٹ سایٹ سے ابتدا کرنی ہے اس کے علاوہ چمڑے کے جوتے اس کے اوپر سے مسا کیا جا سکتا ہے جیسے آپ فوجیوں کو پہلے ہوئے دیکھتے ہیں فوجیوں کے جوتے دیکھتے ہیں آج کی یہ ہماری کچھ احادیث تھی ہماری کچھ احادیث تھی آپ کو چیزیں کلیر ہو چکی ہوں اب آپ لوگوں کے سوال جواب کی باری میں آپ لوگوں کے سوال سایٹ کے مائک سے آن کر دوں آپ لوگ سوال پہ سکتے ہیں کسی کا آج کی ٹاپک سے کوئی سوال ہے وَالِكُمْ سَلَاوَرَا بَرَكَارُ جی جی وَالِكُمْ سَلَاوَرَا بَرَكَارُ ہماری کچھ احادیث تھی اب میرے دو بچے جونہا ہی لیفٹ ہائیڈ سے کام کرتے ہیں کوششت کھانا تو وہ رائٹ ہائیڈ سے کام کرتے ہیں لیکن موڑی کام جو میں بوڑ کے لیفت سے ہی ہوتے ہیں لیکن رائٹ ہائیڈ باہر ہی نہیں آتے ہیں یہی جو بوڑ سے کام کرتے ہیں مطلب میں آپ کو بھی جنب لکھتی نہیں ہوں لیکن میرا روڈی میں کوششی ہوتی کرتی ہوں رائٹ سے ٹاگوں لیکن لیفت سے ہی طرح کرتی ہے تو اس میں مطلب بھی باقی طرف اس میں آپ اس طرح سے آپ اس طرح سے ٹریننگ کر سکتی ہیں کہ اگر بچے وہ لیفت ہائیڈ کو زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ ان کی ٹریننگ اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ آپ ان کو صرف یہ بات کہیں کہ اگر لیفت ہائیڈ ہو ہی نہ تصور کریں کہ لیفت ہائیڈ نہیں ہے تو پھر سارے کام رائٹ سے کرنے پڑیں گے اب اگر سہولت ہے اور اپشن ہے ہمارے پاس بائی چوائس تو ہمیں رائٹ سے اپتدا کرنے پڑیں لیکن اگر ہمارا لیفت ہائیڈ چلا گیا تو کریں گے تو رائٹ سے ہی نہ پھر تو لیفت کا یوز نہیں کریں گے تو اس طرح سے آپ ان کی ٹریننگ کر سکتی ہیں کہ آپ یہی سوچیں کہ آپ کا لیفت ہائیڈ ہے ہی نہیں آہستہ آہستہ بھی ارادت ہو جائیں سالے کے ٹریننگ کر سکتی ہیں موسیقی سالے کے ٹریننگ کر سکتی ہیں موسیقی نمید موسیقی 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 وہ کچھ بھی کرنا گئے ہیں تو وہ لیفٹ سے ہی کرتے ہی جی ان کو یہ بتائیے کہ سنت ہے رائٹ سائد سے کرنے کا اور ریفٹ سائد سے وہ شیطان کام کرتا ہے اس طرح دو تین چیزیں کریں گائیڈ کریں ہمیچ کام چلے جائے گی روز ان سے یہ بات کہتے ہیں بیٹا رائٹ سائد رائٹ ہینڈ میں پکڑو جب آپ چیز پکڑا رہی ہو gekی ہے لیفٹ ہینڈ میں پکڑا رہے پھر چیز پیچھے کئے آپ نے نہ پکڑا رہے جب تک وہ رائٹ ہینڈ آگے نہ کریں اب آپ ان کو چیزیں جب آپ پکڑا رہی ہوں یہاں سے ٹریننگ سٹارٹ کریں روز تھوڑا 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 کرتے پھر ان کے کانشیس میں یہ چیز چلی جائے گی کہ اب ہم اگر ممہ سے کچھ چیز مانگیں گے تو ہمیں وہ رائٹ سائیڈ سے ہی پکڑنے پر چیز ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد محنور محنور میں کانوں میں انگلیاں بھی نہیں ڈالیں گے کہاں پہ وہ جو مسے کے دوران ہم کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری مسے میں آتے ہیں وہ مسے میں آتی ہیں وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے اس طریقے سے کان ساف کر کہ سر کا پورا اپر کی طرف مسا کیا جائے گا تو وہ سر کی مسے میں پڑھا ہوں گے ڈٹیل میں ڈالتے ہیں ساف کر ساف ہوتا ہے آپ نے یہ پوچھنا تھا جو آپ نے حدیث بتائی ہے جوٹے پانے گا وزو وغیرہ اس کے بارے میں بقاعدہ کیا حقم ہے مطلب اس کا کیا کرتا ہے اس کے بارے میں جی بتا دیں اس کے بارے میں وہ ڈیفرنٹ علماء کرام تھے یا راوی تھے جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں پانی میسر نہ ہو تو وہی پانی یوز کر لیں لیکن پھر آیت جو اللہ تعالی نے نازل کی کہ اگر تمہیں وزو کے لئے پانی میسر نہ ہو تو تیمون کر لو کتے والی چیز نہیں ٹھیک ہے اور دوسرا پی میں نے یہ پوچھنا کہ جیسے ہم واشفو وغیرہ یوز کرتے ہیں انگلیس ٹائلٹ کے علاوہ دوسرا تو اکثر یہ کہ کبھی پشاپ کشیندے تو ایسے حیال آجاتے ہیں تو اس کے بارے میں حیال کو لینا چاہیے اس بارے میں بتا دیں اگر آپ کو فیل ہوتا ہے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا میرے چیٹیں پڑھ گئے ہیں پھر بھی کوشش کریں کہ اپنی پاؤں کو سابون سے یا ٹانگوں تک جہاں تک آپ کو فیلو ان کو اچھے طریقے سے دھو لیں اگر آپ کو محسوس ہوا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے پاکی اختیار کر لیا جائے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ واقعی پڑ گئے ہو انڈین ٹالٹ جوز کرتے ہوئے جی بالکل جیسے اگر ہمیں تھوڑا سا لاغ رہے تو اگر ٹراؤزر وغیرہ پر لاغ رہا ہے ایسا کچھ ہے اگر ٹراؤزر پہ بھی آپ کو فیلو تو اتنا کپڑا پکڑ کے دھو لیں جتنا بھی آپ کو جتنا اور وہ ایریا نیچے ہوتا ہے ٹراؤزر کی جو پٹی ہوتی ہے جہاں پہ پانچے کا بھگرم ہوتا ہے اتنا ہی ایریا وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے تو اتنا ہی ایریا کو آپ کوشش کریں دھو دے اوپر سے گلہ ہاتھ نہیں پھرے گا وہ پورا اتنا کپڑا دھولے گا جہاں تک آپ کو وہ شاک ہے جی ٹھیک ہے جزا کرنا بھی بھائیا کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی زوبیا اچھا میلے یہ پوچھتا تھا کہ ہمیں سسٹر موتانا اکثر کچھے شین ہوتے ہیں تو یا پھر تکی کچھ انتے لگی ہوتے ہیں تو چوتے بچوں کو نہیں بھی چوتا پشاوے رکھا دیا جاتا ہے تو اس سے جگہ نہ پاک ہو جاتی ہے جی جی وہ جگہ نہ پاک ہو جاتی ہے جی جی وہ جگہ نہ پاک ہو جاتی تو جی جی احتیاط کرنی چاہیے دوسری بات یہ اگر آپ نے اس طریقے کے بچوں کو کروا بھی دیا تو اس جگہ آپ مٹی ڈالیں مٹی ڈالنے کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ مٹی خوشک ہونے کے ساتھ وہاں سے جگہ پاک ہو جاتی ہے لیکن اگر اس جگہ سے سمیل آ رہی ہے تو اس جگہ نماز نہیں پڑی جائے گی اگر خوشک بھی ہو گئی مٹی ساری جگہ سوک گئی ہے مٹی کہا گی مٹی کہا گی نماز پڑھنے کے بارے میں پاک نہیں کہا کہ وہ نباک ہو جائے گی نماز پڑھنے کے بارے میں پاک ہو جائے گی نماز پڑھنے کے پاک ہو جائے گی تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ ترچیناک یا اس طرح کی کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوگا وہ تو سکتے ہیں کیونکہ کھلے میں آپ کر رہے ہیں تو یہ چانس تو ہے گندگی ہے وہاں پہ کوئی بھی چیز وہاں بیٹھی ہو سکتی ہے جی جی میں انشاءاللہ دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم اکثر نہاتے نہاتے ہوئے نا نکل جاتا ہے ہم اکثر ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی بھوزو بھی آم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس جگہ بھوزو نہیں ہوتا نہیں بس آپ اس جگہ کو اچھی طرح سے ساف کر لیں وہ جگہ ہے اس کو اچھی طریقے سے دھولیں دو تین پانی دھولیں کلمہ وہاں پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کلمہ سے ساف کرنے بیجاتے کہ اس سے پاک ہوگا صرف اس کو اچھی طریقے سے دھولیں اگر اس طریقہ کو مسئلہ ہو جاتا ماریا 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 اسلام علیکم ماریکم اسلام مہم ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ وضو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوتے تھے ہم اس طرح کریں اور اس کے بعد دو نفل پڑھ لیں اور ساتھ یہ تھا کہ دل میں باتیں نہ کریں تو آپ کے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے مہم اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ وہ کون سے نفل ہیں کب پڑھنے ہیں اور دل میں باتیں نہ کرنے کا کیا مطلب ہے اگر آپ نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد آپ ڈریکٹ آگے جی جائے نماز پہ اور آپ نے کوئی دو نفل پڑھ لی اس کو کہتے ہیں تحیت الوضو کے دو نفل ہوتے ہیں تو اس کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اور اپنے نفس میں باتیں کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے درمیان میں کسی قسم کی بات ہی نہیں کی کسی سے بھی بات کر لیں اپنے آپ سے بھی جیسے ہم اکثر جو لوگ سیلف ٹاکنگ کی عادی ہوتے ہیں جیسے میرے جیسے لوگ ہیں میرے جیسے لوگوں کو سیلف ٹاکنگ کی اتنی زیادہ عادت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے نوٹس بھی تیار کرنے ہیں تو وہ بھی انچہ وچہ بیٹھ کے خود کر رہے ہوتے ہیں برزی آرڈینس بن جاتی ہے ٹھیک ہے تیاری کرنے کے لئے تو یہ ہم جیسے لوگوں کے لئے کوئی بھی کسی قسم کی بات اپنے نفس میں بیٹھ کے نہیں کرنی درمیان میں دو نفحل پڑھ لیئے تو وہ اس کٹیگری میں آتا ہے کوئی بھی باتچیت نہیں رکھنی درمیان میں نفس کے ساتھ باتیں ٹھیک ہے اور مہم ایک اور جگہ تھا یہ جو اسنجا تاک نمبر میں کرنا ہے تو وہ تھا نا پتھر یا مٹی سے پتھر اور مٹی کے لئے ٹھیک ہے مام ٹھیک ہے ایمان فاطمہ کا کوسچن ہے چھوٹے بچے اگر کپڑوں پہ یورن کر دے تو کیا غسل کرنا پڑے گا اچھا اس کے بارے میں بچوں کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں آگے اگر حدیث آگئی تو آپ کو اس کا نمبر مل جائے گا لیکن مجھ سے سن لیں کیونکہ مجھے حدیث نمبر ابھی نہیں پتا اور میں بتا دیتی ہوں کہ اگر پانچ مہینے کا لڑکا ہے نا پانچ مہینے کا لڑکا ہے ٹھیک ہے بیبی بوائی فائیو منت تک اگر وہ سوسو کر دے ماں کے اوپر یا پیمپر چینج کرتے ہوئے نیپی شیپی جو بھی یا کپڑے کسی بیڈ شیٹ پہ آپ کو اس کا سوسو مل گیا پتا چل جاتا ہے تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے ہی بہا ایسے ایسے یوں کر کے سپرنکل کر دیا جائے پانی کے چھینٹے یوں کر کے تو وہ کافی ہو جائے گا نہ اگر آپ اپنے اس کپڑے کو دھوئیں کہیں پر بھی آپ کے دامن پر سوسو ہو گیا لڑکے کی بات کریں بیبی بوائی کی تو پانچ مہینے تک ہے لیکن اگر بچی ہے بیبی گرل ہے جیسے وہ پیدا ہوئی ہے تب سے اگر بچی نے سوسو کر دیا ہے تو وہ پورا دھویا جائے گا کیونکہ دونوں کے سوسو کے اندر جو انزائمز ہیں جو بھی ایسیڈ زیادہ وہ ڈیفرنٹ ہیں لڑکی کے سوسو کو پہلے دن سے اس کی پیدایس سے دیکھیں آفت تک جب بھی ہے اس کو دھویا جائے گا جو لڑکا ہے بیبی بوائی فائیو مند تک چھینٹے ہیں اور پانچ مہینے کے بعد یا پانچ مہینے بھی نہیں جب تک وہ سالیڈ پر نہیں آ جاتا پانچ مہینے کا بچہ چونکہ سالیڈ پر آ جاتا ہے کیلے وغیرہ پر ماں لگا دیتی ہے یا چھوٹی چھوٹی خیر دے دی ہے اس طرح کچھٹا دی چیز جیسے ہی بیبی بوائی سالیڈ پر جائے گا اس کے اندر وہی سوسو کے ہارمونز آ جائیں گے جو ادھر تھے جنگ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نے اس کی بھی پوری جگہ دھونی ہے وہ کپڑا دھویا جائے گا وہ گندہ ساف کیا جائے گا وہ کپڑے دھو جائیں گے پوری چیزیں دھوئی جائیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بزو کے باپ میں یا کہارت کے باپ میں آگے چل کے آ جائے لیکن میں نے آپ کو اسپلین کر دیا کہ یہ تھوڑا سا فرق ہے بیبی بوائی اور بیبی گرل کے سوسو میں فائیو منت یا جب تک بچہ سالیڈ پر نہ چلا جائے ٹھیک ہے والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو آواز نہیں آرہی سائرہ بہت سلو آرہی ہے سائرہ آواز نہیں سائرہ آواز بہت سلو آرہی ہے جی آرہی ہے جی جی ٹھیک ہے صرف صرف جی وہ تو کرنا ہے صرف 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 سب میں مجھے یہ پوچھتا ہے جو آپ نے خلاس پر کہایا کہ مجھے ساک عدد میں پتھر ہے وہ اس کی نہیں سمجھ آئی سب میں ساک عدد میں کیا کرنی؟ سب میں ساک عدد میں آپ نے سمجھ آئی ہے سب میں سمجھ جاتے ہیں جو پانی اگر کوئی ہو تو پانی اگر نہیں مل راتباز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ نے کہا کہ پتھر وہ بھی ساک عدد میں لینے ہیں جی جی تاک عدد والی حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ تاک عدد میں لینے ہیں پتھر اگر آپ نے پتھر سے استنجا حاصل کرنا ہے وہ والی حدیث میں ہے نا یہ اچھا چھا باقی تو پھر وہ باق مٹی کے ساتھ بس بس ہوتا ہے نا جی جی استنجا کے لئے جی جی استنجا کے لئے جی 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 چلیں جی چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکس سلاسوں علاقات ہوگی ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دے تک بھیج دیتیم سبحانکاللہ و بحمدکا شدو اللہ الا الا انتا استغفروکا وا تبولیک اسلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ نگس جی جی